بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ کی کفا والصلاة 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 على سیدنا محمد مصطفی وعلى آلہ واصحابہ اللہ دینہم اصحاب الرضوان الى یوم القیام اما بعد حضرات ابھی کچھ دنوں پہلے مشہور شخصیت محترم ڈاکٹر اصلا رحمت مرہوم کا ایک کلپ یہاں بہت وائرل ہوا اس میں ڈاکسا فرماتے ہیں کہ زمینوں کو کاش پر دینا اور زمین والے کا اس کاش کرنے والے سے زمین کے پیداورے میں سے کچھ لینا متلکن حاران ہے اور یسود ہے ڈاکسا فرمات کی شخصیت بڑی معروف شخصیت ہے قرآن کریم کے تفسیر تاریخ اسلام خلافت اور اسلامی سیاست کے مسائل اور امت کے اجتماعی اور ملی معاملات کے سلسلے میں ڈاکسا فرمات کی آرہ بڑی فکر انگریز ہوتی ہیں خصوصا اسلام اور مغرب اور اسلام اور یہودیت کے حوالے سے ڈاکسا صاحب کی گفتگو بڑی وقی اور بصیرت تفروز ہوتی ہے قرب قیامہ کے علامات اور مشتر کے گستہ کے آج کے حالات کے متعلق ڈاکسا صاحب کی جو گفتگو عام طور پر سنی جاتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بڑی تشفی اور تسلی اور علمی ازدیاد کا سامان ہوتی ہے ڈاکسا صاحب کے اس رائے آنے کے بعد یہاں چاروں طرف سے لوگوں میں سوالات پیدا ہوئے کہ ہم تو ہمیشہ سے زمینوں کو قاش پر دیتے آ رہے ہیں اور قاش کرنے والا جب زمین پر محنت کرتا ہے تو اس کے پیداوار کا کچھ حساب مثلا نسک یا سلس زمین کے مالک کو دیتا ہے تو کیا یہ ناجائز ہے اس صورتحال میں چاروں طرف سے سوالات آنے لگے اور تقریباً بے شمار لوگوں نے جن کے دادہ سو سے اوپر ہے ہم سے بھی سوال پوچھا اور دیکھر علماء سے بھی سوالات کیے جانے لگے یا تک کہ ہم مسجدوں کی اماموں سے بھی سوال کیے جانے لگے اور مسجد کے امام آباد میں ہم سے پوچھنے تھے کہ اس سلسلے میں شارعہ حکم بیان کر دینا چاہیے متعدد موقع پر یہی عرض کیا گیا کہ اس سلسلے میں ایک کلپ بنائیں گے تاکہ اس سلسلے میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس صورتحال کے متعلق صحیح موقع سامنے آ جائے بس اس بناء پر اس وقتی کلپ بنائے جا رہی ہے حضرات زمین کو کاشت پر دینا شرعہ جائز ہے یا ناجائز اس سلسلے میں فتاوہ کی تمام کتابوں میں اس کے جواز کا قول سراحتر منکور ہے چند کتابوں کے میں حوالے بتاتا ہوں فتاوہ عالمگیری فتاوہ دعولم دیوبن امداد المفتیین امداد الفتاوہ فتاوہ رشیدیہ احسن الفتاوہ فتاوہ محمودیہ فتاوہ رحیمیہ فتاوہ فریدیہ فتاوہ حقانیہ جامعہ الفتاوہ فتاوہ قاسمیہ کتاب النوازل محمود الفتاوہ فتاوہ شیخ ابن باز فتاوہ شیخ صالح الموزان فتاوہ شیخ ابن عصیبین فتاوہ علماء اہلی حدیث وغیرہ تمام ان فتاوہ میں زمین کو کاشت پر دینے کا جواز موجود ہے سوال یہ ہے کہ ان تمام فتاوہ کی بنیاد کیا ہے جواب ان تمام فتاوہ کی بنیاد وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں قاعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر یهود اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَالَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرْجُمِنْهَا یہ حدیث بخاری میں حدیث انبر دو ہزار چار سو نیندان میں اور مسلم شریف میں ایک ہزار پانسو اکیوم نمبر کی حدیث ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خیبر کو فتح کیا تو خیبر کی زمینیں وانکر یهودیوں کو کاشت پر دے دی اور تائے کر دیا کہ زمینوں کو کاشت کریں اور اس میں سے جو پیداوار ہوگی اس میں مقصور مقدار مدینے کو روانہ کی جائے گی اور باقی انہیں کے حوالے ہوگی اس حدیث کے ذائل میں اللہ میں اپنی حجر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا اللہ میں اپنی حجر کی اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کو کاش پر دینے کے جواز کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل بہترین ثبوت ہے اور حدت عبدالبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہی طرح عمل برقرار رہا اس بنیاد پر نہ صرف یہ کہ صحابہ اکرام بلکہ بعد کی ساری امت زمین کو کاش پر دینے کے عمل پر قائم رہی ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ اہل مدینہ میں جو مہاجرین تھے ان مہاجرین میں سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں تھا جو اپنی زمین دوسروں کو کاش پر نہ دیتے ہوں ان دینے والوں میں حدت علی حدت سعد عبدالبن مسعود اور تابعی میں حدت عمر بن عبدالعزیز قاسب بن محمد اور روہ بن زبیر حدت ابو بکر صدیق و حدت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور محمد بن سیرین وغیرہ شخصیات اس پر عمل بھی کرتے تھے اور اس کے جواز کے بھی قائل تھے فقہہ کرام میں سے تمام مالکیہ تمام شافعیہ اور تمام حمنا بلا اسی کے قائل ہیں کہ زمین کو کاش پر دینے کی اجازت ہے فقہہ حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی زمین کو کاش پر دینے کی جواز کے قائل ہیں اور تمام حنفیہ اسی پر فتوہ دیتے ہیں یعنی حنفیہ کا مختبئی قول بھی یہی ہے چنانچہ حنفیہ کی کتابوں میں سے مقصود اور مختصر تحاویل للجساس اسی طرح سے مختصر قرور وغیرہ میں امام نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور کتاب شہر مسلم میں شہر مسلم میں بھی اسی کے سرحات فرمائی ہے علام ابن حزم نے المحلہ میں یہی نقل نقل فرمایا شایخ علیہ السلام علام ابن ابن تیمیہ نے اپنے فتوہ میں اور علام ابن قیم میں اعلام الموقعین میں اور سنعانی نے اور امام شوقانی نے اور شیخ ابن عباز نے اور شیخ ابن عسیم نے بھی یہی فتوہ دیا ہے اور سعودی عربیہ کے لجنہ تو دائبہ لیل افتا ان کا فتوہ بھی یہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے حضرات کے متعلق شروع حدیث کے قمعیں ان کے اسمائی گرامی لکھے ہوئے ہیں جو اس کے جواز کا قائل تھے مثلاً حضر سعید ابن مسیب محمد ابن سیدین امام تعوز عبد الرحمن ابن اسود مصابد طلحہ عمر ابن عبد الرزیز امام زہری اور عبد الرحمن ابن بلائلہ وغیرہ حضرات اس زمین کو کاش پر دینا اور اس کے بعد پھر کاش کرنے والے سے اس کا نصف یا سلس یا جو بھی مغدار دائی کی گئی ہو اس کے جواز کے قائل ہیں اور فتوہ اسی پر لکھے جاتے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف سے جواز کی اتنی مضبوط دلیلیں ہیں حدیث رسول بھی ہے عمل صحابہ بھی ہے عمل تعبین بھی ہیں اور فقہ کے فتوہ بھی ہیں تو پھر عمل جواز کے بعد کہاں ہیں ڈاٹر صاحب نے اپنی کلی میں فرمایا کہ حدیث میں بھی ممانات ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی اس کی ممانات ہی کے قائل تھے اس سلسلے میں عرض یہ ہے بلا شبہ حدیث موجود ہے اور وہ حدیث بخارے میں موجود ہے کہ حنزلہ ابن قیس کہتے ہیں انہو سعادہ راف ابن خدیج انکرائی الارد فقالا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکرائی الارد راب ہم نے خدیج کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے زمین کو قرائے پر دینے سے بانا فرمایا یہ وہ حدیث ہے اور اس حدیث کی بنابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے بھی یہی تھی کہ زمین کو قاش پر دینا درست نہیں ہے اب دو حدیثیں ہیں ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ وسلم کا فیل ہے خیبر مدینہ کو زمینیں قاش پر دی گئیں اور دوسرے رسل اللہ کے نبی علیہ وسلم کا یہ رشاد ببارک ہے تو ان دونوں باتوں کو صحیح کیسے مانا جائے ان دونوں باتوں میں بزاہر تضاد ہے تو جواباً عرض یہ ہے کہ اہل علم کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ آپ اس مسئلے پر شیخ الاسلام حضر مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی شہر آفاق شرح مسلم تکمیلہ فضو الملہم میں اس کے زیل میں جو مفصل تحقیقی بحث نقل فرمائی ہے اس کا بدالہ کریں اس رکھ اس کلیب میں وہ ساری گفتگو نقل نہیں کی جا سکتی ہے اس میں بہت تحقیق کے ساتھ زمین کو دینے کی شاری شکلیں نقل کی گئی ہیں اور ان تمام شکلوں کے بعد ان کا حکم میں نقل کیا گیا ہے تو تحقیقی حضرات تحقیقی طور پر جو حضرات اس کو سمجھنا چاہیں وہ تو وہاں پر سکتے ہیں اس وقت اختصار کے ساتھ عوام کے سامنے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ زمین جب انسان دوسرے کو کاش پر دیتا ہے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ زمین والا یہ کہے گا کہ پیداوار میں سے اتنے من مجھے ملنے چاہیے اور باقی تو بھارا ہے باقی کتنا ہوگا وہ زیادہ بھی ہو سکتا کم بھی ہو سکتا بہت کم بھی ہو سکتا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا زمین والے نے طائرہ کر دیا ہے اتنے من اتنے پوائنٹر اتنے مجھے ملے گا اتنے ہی پیداوار ہوئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ والی شکل ہے وہ جو منع ہے لیکن وہ والی شکل کے جس میں زمین وارد دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ زمین تم کارس کرو زمین میں جو بھی پیداوار نکلے گی اس پیداوار میں سے اتنا فیصد میرا ہوگا مثلا نص اور نص تمہارا ہوگا یا ایک سلس میرا ہوگا اور دو سلس تمہارے ہوگے اور یہ بھی پٹھیک اسی طرح سے جیسے مزاربت ہوتی ہے مزاربت میں ایک انسان اپنا پیسہ دوسرے انسان کو دیتا ہے اور طائع یہ کرتے ہیں کہ پیسہ دینے والا پیسہ دے چکا پیسہ لینے والا جو ہے اس پر محنت کرے گا اور محنت کرنے بعد جو بھی نفع کمائے گا اس نفع میں سے اتنا فیصد پیسے کے مالک کو دے گا اور اتنا فیصد کام کرنے والے کو دے گا اس کے بعد خواف اگر پیسہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں پیسہ رقم آپ کو دوں گا اور آپ اس پر محنت کریں دس ازار مجھے دینا بیس ازار مجھے دینا باقی تمہارا یہ دس ازار یا بیس ازار یا کم یا زیادہ رقم تائے کر کے کہ مزارت کی شرحان ممنوع ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر نفع میں فیصد تائے کر دیا گیا تو نفع میں فیصد تائے کرنے کے بعد کھر یہ کہا گیا کہ جو تم کماؤ گے اس کمائی میں سے ایک فیصد پانچ فیصد دس فیصد پچاس فیصد میرا ہے باقی تمہارا ہے یہ والی مزارت کی شکل جائز ہے تھی یہی والی شکل مخابرہ میں مزارت میں یعنی زمین کو کاشت پر دینے میں اگر اختیار کی جائے تو اس میں کوئی مزارت نہیں اس میں کوئی حرمت نہیں حرمت کی وہ والی شکل ہے جس میں زمین دینے والا تائے کر لینا ہے کہ مجھے اتنا اس میں سے لینا ہے اور باقی کم پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو یا سرے سے پیداوار نہ ہو مجھے اسے غرض نہیں ہے یہ باری شکل ہے جو ناجائز ہے حدیث کا بزداد وہی ہے اب خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں کشمیر میں اور دنیا بھر کے تمام علاقوں میں جہاں جہاں بھی زمینوں کو کاشت پر دینے کا سلسلہ ہے وہ حضرات اکمنان کے ساتھ اپنی زمینیں کاشت پر دیں فتاوہ میں موجود ہے اور اس کی بنیاد حدیث ہے اس کی بنیاد صحابہ کا عمل ہیں اور اس کی بنیاد فقہ عربہ ہیں اور اس کی بنیاد حنفیہ میں سے امام ابوانیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے رائے ہے اب آخری سوال یہ رہتا ہے کہ کیا امام ابوانیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ واقعیتاً اس بات کے قائل تھے کہ زمینوں کو کاشت پر دینا ناجائز ہے تو جواب ہے کہ ہاں امام ابوانیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کے قائل تھے مگر اسی وقت سے فقہ حنفیہ نے امام صاحب کے رائے چھوڑ کر کے ان کے دو شاگردوں حضرت امام ابو جوسف اور ابو محمد کے رائے پر عمل کیا ہے اور یہ ان بے شمار مسائل میں سے ہے جن مسائل میں فقہ حنفیہ نے امام آزم کے رائے کو چھوڑ کر کے ان کے صاحبیں ان کے رائے پر عمل کیا ہے اور اسے پر فتوہ دیے جا رہے ہیں اور ایک کال یہ بھی ہے کہ امام ابوانیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رائے تو شروع میں وہی تھی لیکن بعد میں امام صاحب نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا تو اگر وجود ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے بعد کوئی فقہ حنفیہ کا بھی متفقہ فیصلہ یہی ہوگا اب بطاری خلاصہ کے عرض یہ ہے کہ زمینوں کو کاش پر دینا بلکل جائز ہے اور کاش پر دینے کا جو سلسلہ ہمارے ہاں رائے کے وہ یہ کہ زمین والا دوسری شخص سے کہتا ہے کہ آپ کے زمین زمین پر محنت کریں کاش کریں اور جو پیداوار ہوگی اس پیداوار میں سے نس یا سلس یا ربو میرا ہوگا اور باقی تمہارا ہوگا ہمارے ہاں کشمیر میں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ زمین دوسرے کو لگانے کے لئے دے دی کاش پر دے دی گئی اور محنت تم کرو جو پیداوار نکلے گا آدھا میرا اور آدھا تمہارا یہ بلکل ویسے ہے جیسے مزاربت میں کرتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ زمینوں کو اس طرح سے کاش پر دینا جائز ہے اور جن حضرات کو اس سلسلے میں تشویر پیدا ہوئی ہے امید ہے کہ ان حضرات کی تشفی کے لئے اتنی مختصر سے گچھو کافی ہوگی میں مقرر ارز کروں گا اور وہاں اس سلسلے میں جتنی تحقیقی بحث ہے یہ سمجھے کہ اس مسئلے میں حدیث مبارکہ شروعات اور فقہہ کے تمام آرہ کا خلاصہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے وانساء اللہ آپ کو مکمل بصیرت کے ساتھ اس مسئلے میں سمجھنے میں مدد ملے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کیا رحمت رہا